ہلو اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج ہم ڈسکس کریں گے جی ایس کے کچھ کسٹنز یہ کسٹنز آپ کے پریبیس اگزامز میں ہی پوچھے گئے ہیں تو نوٹ آپ کے آنے والے اگزامز کے لیے بینفیشل ثابت ہونے والے ہیں دیکھو اس سے بہلے ہم پارٹ سکسٹی سیون یعنی کی سٹھ سٹھ ویڈیوز اللیڈی ڈسکس کر چکے ہیں جنہیں ہم نے صرف اور صرف جی ایس کے questions کو discuss کر کے رکھا ہوا ہے تو اگر آپ نے وہ والی ویڈیوز ابھی تک نہیں دیکھی ہے تو اس ویڈیو کے description میں جائیں وہاں پر gs hpsc hppsc questions details discuss کر کے لنک دیا گیا ہوگا اس لنک پر click کر کے آپ ان ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں باقی آج ہم part number 68 کو discuss کریں گے اور ان questions کو ہم بالکل detail میں discuss کریں گے باقی ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو subscribe نہیں کیا ہے تو چینل کو subscribe کر دیں ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں ساتھ میں اس ویڈیو کو لائک جرور کر دیں سو question number 57 کی اگر بات کی جائے the nodal agency for implementing the rural infrastructure development fund program is تو rural infrastructure development fund program کے پریبالن کے لیے کونسی nodal agency ہے تو یہاں پر بات کی گئے ہے rural infrastructure development fund program کی اس کو short میں کہا جاتا ہے RIDF یہ پہلے تو آپ کا یہاں پر پتہ ہونا چاہیے تو یہاں پر آپ سے سمپل سا پوچھا گیا ہے کہ RIDF کے پریبالن کے لیے nodal agency کونسی ہے تو وہ ہے nabard option یہاں پر be بالکل correct ہو جائے گا اب اسی سے related ایک اور question یہاں پر پوچھا جاتا ہے وہ میں یہاں پر آپ کو بتا دیتا ہوں تو question آپ سے یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ بھارت سرکار نے کب جو ہے تو nabard میں RIDF کی گٹھن کی ستھاپنا کی تھی یعنی کی ستھاپنا کی تھی تو آپ کو بالکل دھیان رکھنا ہے کہ بھارت سرکار نے 1995 1995 یا پھر 1996 میں nabard میں جو ہے تو RIDF کی ستھاپنا کی تھی یہ آپ کو یہاں پر point یہاں پر clear ہونا چاہیے اب یہاں پر بات کی گئے ہیں nabard کی RBI کی SBI کی اور State Cooperative Bank کی تو ان سبھی کو ہمیں یہاں پر دیکھیں گے ان سبھی سے بہت سے questions بنتے ہیں جو کہ ہمیں پر بہت بار exam میں پوچھتا ہے تو وہ سارے کے سارے questions ہم یہاں پر دیکھیں گے تو سب سے پہلے ہم یہاں پر start کرتے ہیں nabard سے تو nabard کی full form کیا ہے تو nabard کی full form ہے National Bank for Agriculture and Rural Development nabard کی ستھاپنا کب کی گئی تھی یہ question بہت بار exam میں بنتا ہے تو nabard کی ستھاپنا کی گئی تھی 12 July 1982 1982 1982 کو اور nabard کا headquarter کہاں پر ہے تو وہ ہے ممبئی میں یہ آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے اچھا nabard کی ہی سہایتہ سے ہمارے ہیمارچل گورنمنٹ نے بھی ایک scheme launch کی تھی وہ کونسی scheme تھی تو وہ تھی دودھ گنگا یوجنا کونسی scheme تھی دودھ گنگا یوجنا جس کو launch کیا گیا تھا 2009 میں یہ بھی آپ کو پتا چل گیا تو یہ کچھ important questions میں نے آپ کو nabard سے related بتا دیئے یہ آپ کو دھیان میں رکھتے ہیں اب یہاں پر بات کرتے ہیں SBI کی یعنی State Bank of India کی تو دیکھو State Bank of India اس کی پہلے آپ کو history پتا ہونی چاہیے history اس کی بہت زیادہ interesting ہے وہ آپ کو یہاں پر پتا ہونی چاہیے تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں SBI کی یہ جو State Bank of India ہے یہ کس طرح سے بنا تھا کس طرح سے کچھ ایک بینکوں کو مرج کر کے اس کو بنایا گیا تھا وہ میں آپ کو یہاں پر بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ کو یہاں پر پتا ہونی چاہیے Bank of Calcutta Bank of Bombay اور Bank of Madras کا تو Bank of Calcutta اس کی ستھاپنا کب کی گئی تھی اس کی ستھاپنا کی گئی تھی 1806 میں اس کے بعد بات کرتے ہیں Bank of Bombay کی Bank of Bombay کی ستھاپنا کی گئی تھی 1840 میں اور last میں بات کرتے ہیں Bank of Madras کی جس کی ستھاپنا کی گئی تھی 1843 1843 میں تو ہوا کیا ان تین بینکوں کو مرج کیا گیا تھا اور کب مرج کیا گیا 1921 میں 1921 میں ان تین بینکوں کو مرج کیا گیا اور ایک بینک بنایا گیا اور اس بینک کا نام رکھا گیا تھا Imperial Bank of India کیا نام رکھا گیا Imperial Bank of India اور اسی Imperial Bank of India کبھی نام چیز کیا گیا تھا کب کیا گیا تھا 1 جولائی 1955 کو 1 جولائی 1955 کو اور اس Imperial Bank of India کا نام چیز کر کے State Bank of India رکھا گیا تھا تو ایسی جو ہے تو بینک تھے پہلے تینے بینکوں کو مرج کیا گیا اور مرج کر کے ایک بینک بنا دیا گیا 1921 میں جس کو کہا گیا imperial bank of india اور last میں جا کر کے imperial bank of india کا نام چینج کیا گیا اور نام چینج کیا گیا 1955 میں اور نام چینج کر کے رکھا گیا state bank of india تو یہ آپ کو یہاں پر بلکل دھیان میں رکھنا ہے اور state bank of india کا headquarter کہاں پر ہے تو وہ ہے Mumbai میں یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنا ہے اب یہاں پر بات کر لیتے ہیں RBI کی جو کی کہاں پر دیا گیا ہے option a میں دیا گیا ہے تو RBI سے ہم بہت سے questions ہر بار discuss کرتے ہیں تو آج بھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں جیسے کی RBI کی ستھاپنا کب کی گئی تھی ایک اپریل 1935 کو RBI کی ستھاپنا کی گئی تھی اس کے بعد اسے میں اس کا headquarter کہاں پر ستھاپت کیا گیا تھا تو کولکاتا میں اس کا headquarter ستھاپت کیا گیا تھا اور بات میں جا کر کے RBI کا nationalization یعنی کی راسترکن کیا گیا تھا ایک جنرلی 1949 کو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور present کی اگر بات آئے گی تو present میں RBI کا headquarter کہاں پر ہے تو وہ ہے ممبئی میں RBI کے لوگوں پر کس کا چتر ہوتا ہے تو RBI کے لوگوں پر ایک تو palm tree کا چتر ہوتا ہے اور ایک tiger کا چتر ہوتا ہے palm tree کو ہندی میں کیا کہا جاتا ہے تو تار کا پیڑ کہا جاتا ہے اور یہ جو tiger کا چتر RBI کے لوگوں پر ہوتا ہے tiger کون سا ہے تو وہ tiger ہے Royal Bengal tiger یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے RBI کے پہلے governor کون تھے تو وہ تھے Osborn Smith اور RBI کے پہلے بھارتی governor کون تھے تو وہ تھے CD دیشمک اور present کی جب بھی بات آئے گی تو present میں RBI کے governor کون ہے تو وہ ہے شکتی کانت داس جو کی پچیسوے نمبر کے governor ہے تو یہ important points میں نے آپ کو RBI کے بارے میں بھی بتا دیئے اور ہاں ایک اور question یہاں پر بنتا ہے کی monetary policy کو کون جاری کرتا ہے تو monetary policy یعنی کی مودرک نیتی کو جاری کرتا ہے RBI یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے اور RBI monetary policy اس کی monetary policy کو جاری کرتا ہے minimum reserve system پر یہ بھی آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے یہ کچھ ایک questions exam میں پوچھے گئے ہیں یہ سارے کے سارے میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیئے اب یہاں پر بچتا ہے option d state cooperative bank تو یہاں پر state کی بات کی گئی ہے state cooperative bank اپنے ہیماشل پردیش کو ہی لے دیتے ہیں تو ہیماشل پردیش state cooperative bank اس کو کب ستھاپت کیا گیا تھا تو ہیماشل پردیش state cooperative bank کو ستھاپت کیا گیا تھا society act 1912 1912 1912 کے ایکٹ کے تحت یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اور bank نے functioning start کب کی تھی تو bank نے functioning start کی تھی 1954 میں 15 марcz 1954 کو تو یہ کچھ important اور کچھ basic سے questions میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیئے یہ سارے کے سارے آپ نے یہاں پر note رکھنے ہیں باقی اگر آپ کو ویڈیو سچ میں helpful لگتی ہیں تو جرور سے ویڈیوز کو like اور اپنے بھائی بہنوں کے ساتھ جرور سے ویڈیوز کو share کر دیا کرو question number 58 کی اگر بات کی جائے relative poverty ریفلز ٹو تو ساپیکشک گریبی سندربیت کرتی ہے تو relative poverty آپ کو پہلے پتا ہونا چاہیے کہ ساپیکشک گریبی کسے کہا جاتا ہے تو ساپیکشک گریبی آپ مان کے چلو ایک ویکتی ہے جس کے پاس کوئی بھی job نہیں ہے اور وہ اپنی life کو maintain کرنے کے لیے جو ہے تو سرکاری government کی صاحیتہ پر دربر کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے relative poverty یعنی کہ آپ simple سا مان کے چلو کہ جو ویکتی ہے وہاں دوسروں کی تلنا میں ادھی کا گریب ہو تو اس کو کہا جاتا ہے relative poverty یعنی کہ اس question کا right option ہو جائے گا economic inequalities یعنی کہ عارتھک اسمانتہ یہ option ہے ہاں پر d بالکل correct ہو جائے گا اگلے question کی بات کریں question number 59 ہے which of the following is not included in human development index تو نیمن میں سے کون سا مانو ویکاہ سے سوچ کانک hdi میں شامل نہیں ہے تو شامل کون سا نہیں ہے تو social inequality یعنی کہ ساماجی کا اسمانتہ option ہے ہاں پر b بالکل correct ہو جائے گا اب hdi human development index اس کے indicator کون کون سے ہیں وہ آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے تو human development index میں ایک تو adult literacy rate شامل ہو جاتا ہے life expectancy rate شامل ہو جاتا ہے real per capita income جو ہے تو یہ بھی شامل ہو جاتی ہے اس کے بعد کچھ اور بھی ہم یہاں پر indicators دیکھ لیتے ہیں human development index کے تو human development index میں جہاں تو infant mortality rate آجاتا ہے maternal mortality rate آجاتا ہے percentage of population below poverty line آجاتا ہے اور کئی بار آپ سے یہاں پر پوچھا جاتا ہے کہ three indicators کون سے ہیں hdi کو measure کرنے کے لیے یعنی human development index کو measure کرنے کے لیے جو تین indicators ہوتے ہیں وہ کون سے ہیں یہ بھی آپ سے بہت بار exam میں question بنتا ہے تو وہ تین indicators ایک تو ہے life expectancy ایک ہے education اور ایک ہے purchasing power parity یہ آپ کو دھیان میں رکھتے ہیں three indicators تو یہ کچھ important questions میں نے آپ کو یہاں پر بتا دیئے یہ بھی آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھتے ہیں اگلے question کی بات کریں اچھا پچھلی والی ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ questions کروائے ہوئے تھے تو ابھی میں آپ سے دو تین questions یہاں پر پوچھ لیتا ہوں آپ کو نیچے comments میں بتانے ہیں تو پہلا question میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا پانچ بھی پنچ ورسیہ یوجنا کے بارے میں تو پانچ بھی پنچ ورسیہ یوجنا کب سے کب تک تھی اس کا time period آپ نیچے comments میں بتاؤ اور ایک اور question میں نے آپ کو بتایا ہوا تھا جیسے ہمارے ہمارے ہماری ہمارے پردیش کا جن سنکھیا گھندتو کیتنا ہے تو وہ ہے 123 تو میں نے بھارت یعنی کہ انڈیا کا بھی بتایا ہوا تھا کہ بھارت کا جن سنکھیا گھندتو کیتنا ہے تو وہ بھی آپ نیچے comments میں بتاؤ کہ بھارت کا جن سنکھیا گھندتو کیتنا ہے یہ بھی آپ نیچے comments میں بتاؤ question number 60 کی اگر بات کی جائے the apex organization for marketing cooperatives at the national level is تو راشتریہ سطر پر marketing cooperative کے لیے شکھر سنگیٹھن کونسا ہے تو وہ ہے نافید option یہاں پر بھی بالکل correct ہو جائے گا اب نافید کے بارے میں آپ کو دو تین questions پتا ہونے چاہیے سب سے پہلا question کہ اس کی full form کیا ہے دوسرا question آپ کو پتا ہونے چاہیے کہ اس کی ستھاپنا کب کی گئی تھی یہ دو questions آپ کے یہاں پر clear ہونے چاہیے تو نافید کی full form آپ کو پہلے پتا ہونے چاہیے اس کی full form ہے national agriculture cooperative marketing federation of india یہ آپ کو یہاں پر دھیان میں رکھنا ہے اور نافید کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو دو اکتوبر 1958 1958 کو اس کی ستھاپنا کی گئی تھی یہ دو points آپ کے یہاں پر نافید کے بارے میں clear ہونے چاہیے یہ والا question دیکھو exam میں بنا بھی ہوا ہے کہ نافید کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو یہ آپ کو دھیان میں رکھنا ہے دو اکتوبر 1958 کو نافید کی ستھاپنا کی گئی تھی اگلے question کی بات کریں question number 61 ہے which of the following is not a public sector unit undertaking agency تو نمیل میں سے کون سی سارو جنے کی شیطر unit اپکرم agency نہیں ہے تو public sector unit کون کون سی ہے تو وہ ایک تو سی بھی آ جاتا ہے ایک سیڈ بھی آ جاتی ہے اور ایک پیل آ جاتی ہے باقی ایکسیز بینک public sector unit اور undertaking agency نہیں ہے option یہاں پر بلکل correct ہو جائے گا ایکسیز بینک اب یہاں پر دیکھو بات کی گئی ہے سی بھی کی یعنی کی security exchange board of india security and exchange board of india تو security and exchange board of india اس کی ستھاپنا کب کی گئی تھی تو اس کی ستھاپنا کب کی گئی تھی یہ بھی آپ کو یہاں پر پتا ہونا چاہیے اس کی ستھاپنا کب کی گئی تھی 1992 1992 1992 میں اور اس کا headquarter کہاں پر ہے تو وہ ہے Mumbai میں یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا option B میں ہے Sid B اس کی full form بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے تو اس کی full form ہے small industrial development bank of india small industrial industries development bank of india اچھا اس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی وہ آپ نے یہی کومنٹس میں بتا دو option C میں ہے بھیل یعنی کی भारत heavy electricals limited یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے اچھا اس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی وہ بھی آپ نیچے کومنٹس میں بتا دو اور Axis Bank اس کی ستھاپنا کب ہوئی تھی وہ بھی آپ نیچے کومنٹس میں بتا دو باقی اگر آپ کو نہیں بھی آتا ہے تب بھی آپ نے google کرنا ہے google پہ جانا ہے اور سرچ کرنے کے بعد آ کر کے اس ویڈیو میں نیچے کومنٹ کرنا ہے میں آپ کو ہر بار بولتا ہوں کومنٹ کرنے سے آپ کا ہی فائدہ ہے جو چیز آپ کومنٹ کر دیتے ہو وہ چیز آپ کبھی بھولتے نہیں ہو تو make sure کومنٹ ضرور کریں باقی ابھی تک اگر آپ نے ہم کو telegram اور instagram پہ follow نہیں کیا ہے تو وہاں پر جا کر follow کر لیں link آپ کو description میں مل جائے گا باقی دیکھو link کئی بار چلتا نہیں ہے تو آپ کو simply telegram پہ جانا ہے add the rate let's prepare to search کرنا ہے آپ کو ہمارا چینل مل جائے گا اسی برقار آپ کو instagram پہ جا کر کے let's prepare together search کرنا ہے اگر کوئی query ہوگی تو آپ مجھے انسٹا پہ message کر سکتے ہیں کچھ ایک students ہندی اور انگلیس کے questions کے demand کر رہے تھے تو ابھی ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں so question number 165 کی اگر بات کیجئے she dash us farewell تو she bade us farewell option یہاں پر be will correct ہو جائے گا یعنی کی اس نے ہمیں ویدہ کیا یہ اس کا ہندی میننگ ہو گیا یہ بھی آپ کو بتانا چاہیے question number 166 کی اگر بات کیجئے انٹونیم یعنی کی بیپرطار تھک شبد آپ کو یہاں پر بتانا ہے انرولی کا تو انرولی کا بیپرطار تھک شبد بتانے کے لیے آپ کو پہلے اس کا ہندی میننگ پتا ہونا چاہیے تو اس کا ہندی میننگ ہوتا ہے یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں برے طریقے سے تو اس کا right option ہو جائے گا اس کا right option ہو جائے گا orderly option یہاں پر بلکل correct ہو جائے گا orderly کا ہندی میننگ ہوتا ہے بیابستی تروپ سے یا پھر سوچھ یہ آپ کے یہاں پر کہہ سکتے ہیں question number 167 کی اگر بات کیجئے میننگ آپ کو بتانا ہے idem کا تو idem یعنی کی محاوری کا آپ کو میننگ یہاں پر بتانا ہے تو یہاں پر محاوری آپ کے بات دیا گیا ہے to a count to a count کا آپ کو جائے to a count mini بتانا ہے to a count 168 یوگیک شبد آپ کو یہاں پر بتانا ہے تو یوگیک شبد ہو جائے گا سدہ چار option یہاں پر c correct ہو جائے گا question number 169 رت کا بیپردار تک شبد کیا ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا صورت option b یہاں پر correct ہو جائے گا question number 170 کی اگر بات کیجئے پرتی دین میں کون سا سماس ہوگا تو وہ ہوگا اب یہی بھا سماس option یہاں پر c بھی نہ ہو لیں تو چلیے ملتے آپ اگلی ویڈیو میں till then take care